اپیشوٹ کی شروعات میں دیکھنے کو ملے گی پیٹ اور اس کے موم بھائی بہت شوق ہو جاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے اس دیکھ سے شاپ میں اور بولتا ہے ارے تم یہاں کیا کر رہے تو یہاں پہ بولتا ہے مجھے کام کرنے ہی اس لیے میں کام کر رہا تھا دیکھو میں نے کیسا کام کیا اور بالکل میں نے صاف کر دیا شاپ کو تاکہ ایک مکھیاں بھی نہ لگیں یہاں پہ بولتی ہے اس کی مکھیاں یہ ہم لوگوں کو بیوکو بنا رہا ہے کیا سچ مکھیاں داش آ چکی ہے یہاں پہ یہ دکھا رہا ہے تب یہاں پہ چینوں مینوں آ جاتی ہیں جو کی دوسری بہنیں ہوتی ہیں یہاں پہ بولتی ہے اتنی صبح صبح کیا کام ہے یہاں آنے کے لیے تو یہاں پہ بولتی ہے کیوں یہاں میں نہیں آ سکتی ہوں کیا مجھے کچھ بھی کھانا ہو تو میں ہی سے نہ کھاؤں گی کہ کوئی دوسرا بھی شاپ ہے اسے دیکھ کے ٹیپ چھپ جاتی ہے اور بولتی ہے بلکل کچھ مت بولنا اکتم آواز مت نکالنا مو سے سمجھے تو یہاں پہ آواز جیسی نکلتی ہے ٹھیکی تو بولتی ہے مجھے وہاں جانا مجھے دیکھنا ہے چینوں کیا ہے تب ہی یہاں پہ پیٹ کا بھائی اسے کس کر دیتا ہے گال میں اور یہاں کافی شوق میں وہ بھاگ جاتی ہے اتنا سپیڈ کہ اس نے مجھے کس کیا اور اپنے دونوں گالوں کو پکل کرتی ہے کہتا ہے چلو چلو بھائی یہاں سے جلدی چلو یہاں پہ بیچارہ پیٹ کا بھائی بھی اپنے لپ کو پکل لیتا کہ میں نے کیا کیا تب ہی یہاں پہ دونوں لوگ بہت کلوز آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے اور یہاں پہ جلی سے وہ اسے جھٹکاتی ہے کہتی ہے سوری سوری وہ گلدی ہو گئی مجھ سے وہ ان دونوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیئے کہ تم ہمارے گزٹ ہو تو کہتا ہے اچھا یہ بات ہے ادھر تینوں ماں بیٹے بیٹیاں کھچری بنا رہی ہوتی ہیں کہ کن سے پیچھا کیسے چھرائے جائے تو یہاں پہ بولتی ہے کیوں نہ اسے تم جنگل میں مشروع کے لیے کہ جاؤں اور اوپر سے دھکا دے دینا وہ وہیں گر جائے گا اور پھر ہم لوگوں کو کیا تو بولتی ہے پیٹ ماں کیا تم سیریس ہو کہتی ہے میری اچھی بیٹی میری پیاری بیٹی امیدوں پہ پلیز پانی مت پھیڑنا اس سے تو جان چھوٹ جائے گی نا اور پھر جو کرے اس پار جنگل کے ہم لوگوں کو کیا مطلب ہے کہتی ہے ٹھیک ہے ماں تو یہاں پہ بیچارہ انوسینٹس بیچارہ ہٹلیس سی او جہاں ایک دم سوپ دلوالا ہو چکا تھا جس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی لیکن اسے ابھی تک کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ ماں بیٹی اس کے ساتھ مل کے کیا کرے تو وہ اپنی پھٹ پھٹیا پہ بٹھا کے اسے مشروع فورس لے کے جا رہی ہوتی ہے یہاں پہ سوچ رہی ہوتی ہے کیا میں ایسا کروں یا نہ کروں یہاں پہ یہ بھی تازی تازی ہواوں کا مزہ لے رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی پھٹ پھٹیا اٹھک جاتی ہے تو بولتا ہے تم ہمیسا اسی پھٹ پھٹیا سے جاتی ہو تب ہی یہاں پہ چینو دیکھ لیتی ہے اتنا بڑا بائی فرنٹ پیارا سا اس کا کہاں سے آیا اور یہاں پہ کچھ نہیں بولتی ہے یہاں پہ بولتی ہے چلو نا چلو نا تو یہاں پہ وہ جا رہا ہوتا ہی ہے اور یہاں پہ اس کو لوبہ نام بتاتی ہے اپنا ہے جو کی ادات جا چکی ہوتی ہے جو کی لک پیٹ کا پیار سے نام لوبہ ہوتا ہے تب ہی یہاں پہ وہ اسے کھڑا کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ اسے دھکا دے دی اور جیسے ہی دھکا دیتی ہے اور یہ دیکھتی ہے ییس کام ہو گیا جس کام سے میں آئی تھی اور زور زور سے ٹھاکہ لگا کر ہسنے لگتی ہوں کہ میں نے وہ کام کر دیا I proud my self چلانے لگتی ہے تب ہی یہاں پہ کن دیکھتا ہے سڈلی سے کیا ہو گیا اس گھنے جنگل میں وہ اس کے پاس جاتا ہے اب بولتا ہے کیا ہوئے تم پاگلوں کی طرح ہس کیوں رہی ہو یہاں پہ اس کو دیکھ کے شک ہوتی ہے یہ پھر سے زندہ ہو گیا کی بہت ہے کہتا ہے میں دوڑ کے آئے تم پاگلوں کی طرح ہس رہی تھی بینہ کوئی بات کے کہتی ہے یعنی یہ سب میں سوچ رہی تھی اور سچ میں وہ سوچ رہی تھی وہ وہاں سے جانہی لگتی ہے چلو چلو یہاں سے چلتے ہیں وہ بہت کنفیوز ہو جاتی ہے کہ کرے یا نہ کرے تب ہی اس کی پیر سلیپ کر جاتی ہے تب ہی وہاں پہ جلی سے گین آتا اسے پکل لیتا ہے کہتی ہے پلیز مجھے چھوڑنا مت مجھے مرنا نہیں ہے تب ہی کین کو یاد آتا ہے شیف کی جیسے ہی وہ گیرا تھا وہ اسے پکڑا تھا فلیش بیک بس تھوڑا تھوڑا سے یاد آتا ہے اور اس کا ہیڈک بہت زیادہ پین کرتا ہے اس کا ہاتھ چھوٹ رہا ہوتا ہے اس کا ہیڈک بلکل بھی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے ساتھ میں سر میں ایسا چکر آتا ہے کہ دونوں ساتھ ہی ادھر سے لوگھرتے گر جاتے ہیں اور ادھر دیکھنے کو ملے گا لوگریا اور نیشہ دونوں ڈھونڈ رہے ہوتے تب ہی سرنلی پیر کی ٹہنی آ جاتی اسے وہ ہٹاتا ہے تاکہ جلدی سے وہ اسے ڈھونڈ پائے اور یہاں پہ نیشہ بہت ٹینس میں ہوتی ہے کہتی تم ٹینسہ مت لو میں ہوں تمہارے ساتھ میں ڈھونڈ لوں گا ادھر مارکٹ میں اس کی موم اور بھائی آتے ہیں سبزی لینے فروٹس لینے ادھر اسی مارکٹ میں ڈھونڈ رہا ہوتے ٹینس کو لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتی ہے ٹھیک اس کے پیچھے موم ہوتی ہے بھائی ہوتی ہے پیٹ کی لیکن وہ لوگ وہاں سے پولیس اسٹریشن چلے جاتے ہیں کہ کار کے بعد کچھ بھی چیکنگ ملی کوئی بھی تو یہاں پہ بولتا ہے نہیں سر نہیں ملی نیشہ کافی گھبرا جاتی ہے کہ ایسا کیسے پوسیبل ہے ادھر دونوں لوگ بھی ہوش پڑے ہوتے ہیں جو کی گرے ہوتے ہیں یہاں پہ ہلکی ہلکی ہوشیں آتی ہیں کین کو اور یہاں پہ کین سرنلی اٹھتا ہے دیکھتا ہے ادھر ادھر کہ وہ کہاں چلا گیا تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے لوبا پہ یعنی پیٹ پہ وہ لوبا کے نام سے اس کو جانتا تھا بولتا ہے لوبا گیٹ اپ اٹھو اٹھو تم ٹھیک تو تب ہی اس کی بھی سر میں کافی چھوٹے آئے تھے وہ اٹھتی ہے جیسے جیسے کر کے کہتی ہے اوہ نو میں مر گئی میں زندی نہیں ہوں اور تم مر گئے ہم دونوں بھوٹ ہے بولتا ہے آرے آرے نہیں نہیں یہ جنگل سے ہم لوگ اوپر سے رول ہو کے گرے تھے ہم لوگ مرے نہیں ہم لوگ زندے ہیں کہتی ہے اچھا میں دیکھ لوں خود کو کہتی ہے ہاں 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 تب اسے چھوٹ ہوتی ہے تو وہ جلو میں پانی لے کے آتا ہے اور لوبا کے پیروں پہ ڈالتا ہے ساف کرتا ہے اپنے شر سے پوچتا ہے اسے تاکہ اسے ہٹ نہ ہو اور یہ سب لوبا دیکھ رہی ہوتی ہے اسے بہت ہی پیار سے کہتی ہے نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا وہ اسے پھر سے جھٹک دیتی ہے کہتی ہے دو رہا ہم اسے میرے پاس بتانا تم کہتا ہے ٹھیک ہے وہ اکیلے چھوٹ کے چلایا تھا کہتا ہے کتنا بیشورم لڑکا ہے تو موچھ اکیلے چھوٹ کے چلے کہتا ہے کہتا ہے نہیں میں کچھ خوجنے کے لائے تھا کہ شاید کچھ مل جائے کھانے کو لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے رات ہونے والی ہے ہم لوگ کیسے گزارہ کریں گے اور کوئی ہے بھی نہیں ہم لوگوں کے پاس تب ہی وہ اسے اٹھا کے جیسے تیسے سیف جگہ پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے اتنے میں اس کی ماں بھائی کافی پرشان ہو جاتے کیونکہ رات کافی ہو جاتی ہے ادھر بولتا آواز مت کرنا یہاں بہت سارے جانور ہیں لوگر ڈر جاتی ہے کہتی ہے سچ میں کہتا ہاں اور وہ تمہیں اور مجھے کھا جائیں گے کہتی ہے چپ رہا ہو ایک تو ایسے میں ڈڑی ہوں اور تم مجھے ڈر آ رہے ہو اور یہاں پہ بولتا ہے میں جا رہا ہوں سونے اگر جا گا رہوں گا تو بہت بھوم لگے گی مجھے وہ بچھا رہی انہوں سینڈ سو جاتا ہے جہاں وہ مکملی گدے میں سونے والا زمینوں پہ سو جاتا ہے ادھر لوبا بھی سو جاتی ہے ادھر آتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے لوبا کو یعنی پیٹ کو ہے لیکن وہ لوگ تو اتنے خراتے مار کے سو رہے ہوتے کہ انہیں کچھ ہوش نہیں ہوتا تو یہاں پہ شیف بولتا ہے تمہیں نہیں جان دینا چاہیے تھا لیکن بولتی ہے مجھے کیا پتا تھا ایسا ہو جائے گا تبھی مورننگ ہوتی ہے اور وہ پیاری سے سمائل کرتی ہے اور جیسے ہی دیکھتی ہے تو سامنے میں ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے کافی ڈر جاتی ہے وہ بہت ہی کیوٹ سمائل کرتا ہے یہاں پہ بولتی ہے تو یہاں کیا کر رہے ہو تو یہاں پہ بولتی ہے تم نے رات میں نین میں جا رہی تھی اس وجہ سے تمہیں میں نے ہاتھ باندھ دیا اور تمہارا کیا اٹھ کر تاکہ تم دوبارہ ایسا نہ کرو کہیں چلی جو جائسی کھڑی ہوتی ہے تو وہ اسے کس کل لیتی ہے کرتی نہیں ہے گلتی سے ہو جاتی جانتی ہیں ڈرامے میں ایسا نہ ہو رومیز تو پھر مزا نہیں آتا ہے لوگوں کو دیکھنے کے لیے اور یہاں پہ دونوں اسے کو اور کلوز آ جاتے ہیں اور بہت شرملیز بھی فیل کرتے ہیں کہتی ہے میں تھوڑی نین میں چل لیتی ہوں اس وجہ سے تو یہاں پہ وہ اس کا ہاتھ کھل کے بولتا ہو اوپر رہو تم تو چل نہیں سکتی ہو وہ اپنے شولجر پہ اٹھاتا اور کہتا ہے دیکھو مجھ گرانا مت یہاں پہ بولتا ہے تم مجھ پہ درسٹ کرو چلو بب یہاں سے بگ بگ کرو گی تو سچ میں میں تمہیں گرا دوں گا یہاں پہ ویٹر فال ہو رہا ہوتا ہے اسے پانی سے کراس کرنا ہوتا ہے یہاں پہ تو لوبا کا حالت غراب ہوتا ہے تب ہی یہاں پہ وہ اپنا شرٹ اوپن کرتا ہے یہ دیکھ کر تو لوبا ایک دم شوک ہو جاتی کتنی اچھی بڑی شوڑی نہیں 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 مجھے نہیں سوچنا چاہیے تب ہی اس کا پھر سے ہینڈ بان دیتا ہے تاکہ وہ گرے اور وہ دھیرے دھیرے لے کے جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ بلتے لوبا دیکھو دیکھو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو مگر مجھ بھی کھا سکتی ہے لیکن پلیز پلیز اچھے لے کے جانا یہاں پہ بلتا اگر تم اس تک سے ڈرو گی تو سچ میں میں تمہیں گرا دوں گا نہیں تو ایک دم چپ چاپ سے چلو یہاں سے آئی بات سمجھنے ہیں جیسے تیسے کر کے پار کرتے جیسے ہی پار کرتے بچارے گر جاتے دونے ایک دوسرے کے اوپر تبھی یہاں پہ آواز لگاتی ہے بڑے بھائی بڑے بھائی لیکن پھر سے وہ نیچے گر جاتی ہے تو یہاں پہ پولیس کو لگتا کہ آواز آ رہی تھی ابھی پھر جاتے پھر بڑے بھائی لیکن یہاں تو ہانت بندہ ہوتا جس کے وجہ سے بار 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 وہ گری جا رہی ہوتی ہے کین کے اوپر یہاں پہ بولتا ہے وہ دونوں کہ تم لوگ کو یہی سب کام کرنا تھا جنگل میں تو اپنے گھر والے کو تو انفارم کر دیتی رات بھر ڈھونڈنے آئے تھے تم لوگ کو ہاں ادھر مو اور اس کا بھائی دیکھے کافی خوش ہوتے میری بہان کہاں چلے گی تھی تم اور اس کی بہان کو تو یاد آ رہا تھا رومانٹک سا کین تو یہاں پہ بس وہ اسی کے بارے میں سوچ کے چپکے چپکے سے سمائل کر رہی ہوتی ہے اس کی ماں اسے جھوڑتی ہے کہتی ہے لوبہ کیوں تم ہنس رہی ہو پاگ لوگ لوگ ہوگی کیا ایسا کیا ہوا تھا کل رات جو اس طریقے سے ہنس رہی ہے یہ لڑکی اس کا بھائی بولتی ہے مجھے کیا پتا ماں کیا ہوا تھے یہ ساتھ guys یہ اپیسوڈ رینڈ ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکر کرنا نہ بھولنا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شور جتنا guys اپنے فیلس کے ساتھ ضرور کریں